ڈیٹا کلیکشن ڈیٹا کلیکشن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں اور let's see what other details can come in your ڈیٹا کلیکشن section اگر ڈیٹا کلیکشن آپ نے مختلف methods use کی ہیں تو آپ کو یہ ضرور بتانا ہوگا کہ اس کے steps کیا ہیں تو you must identify and outline steps کے پہلے stage میں اس طرح کیا second step میں ایسا کیا یہاں پہ ہم آپ کو advice کریں گے کہ representation of procedures is always helpful اگر آپ کوئی diagram کے through وہ steps کو explain کر سکیں تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس سے بہت clear پتہ چل جاتا ہے آپ کے examiner کو کہ آپ نے کس طرح سے stage wise چیزیں کی ہیں plus representation کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو lines کی یا text کی continuity ہوتی ہے وہ تھوڑی درکلی بریک کرتی ہے تو آپ کو visual تھوڑا سا change ہو جاتا ہے اس سے your sort of thesis becomes more readable کیونکہ تھوڑی سی ایک mind کو بریک مل جاتی ہے and becomes more interesting to read اب ایک اگر آپ نے sampling کیا ہے sampling آپ نے random sampling کیا ہے آپ نے convenient sampling کیا ہے یا آپ نے purposive sampling کیا ہے یا آپ نے multi-stage sampling کیا ہے you need to be very careful in explaining what type of sampling you have done and if it is a multi-stage sampling use connectors like firstly یہ کیا class observations کی اور پھر اس کے بعد میں نے پھر یہ کیا لیکن آپ اگر دیکھیں کہ آپ نے صرف of data collection سے کیا connection بنتا تھا تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ جو آپ نے چیز بعد میں کی وہ آپ پہلے کرتے اگر نہیں ہو سکتا تھا اگر کوئی rationale آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے پہلے کونسا instrument use کیا یہ کونسا طریقہ use کیا اور پھر دوسرا کیوں کیا تو وہ آپ کو یہاں پہ state کرنا ہے remember methodology یا thesis general in general itself is basically a defense you constantly have to defend your choices and explain them so جیسی یہاں پہ example دی گئی ہے firstly class observations were carried out to identify participants attitude towards l1 اور پھر ہم نے وہاں سے for instance secondly these students were chosen for interviews یہ سب ہی ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ سب details آپ جیسی آپ ایک table دیکھ رہے it might or might not be readable from where you are right now لیکن یہ table آپ پاس جو notes ہیں اس کے اندر موجود ہے اب یہ ایک بڑا interesting table ہے کیونکہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان چار columns میں researcher نے بڑا clearly بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح کو answer کر رہے ہیں سو پہلے میں آگے research question جو number one question ڈال دیا second میں اسی کا method کون سے method سے اس کا answer آرہ ہے انٹریویوز سے آرہ ہے then the researcher moves on to say کہ instruments کون سے use کیے تھے کون سے چیزیں use کی تھیں اور پھر اس میں بتایا اس رسپونڈنٹ کون تھے کیونکہ یہ multiple perspectives use کر رہے تھے یہاں پہ triangulation کا issue تھا تو اس کے اندر بتانا ہوگا کہ کون سے رسپونڈنٹ کے answers کون سے question کو answer کر رہے اور کس instrument کے through کر رہے ہے لیکن اس سے چیزیں بہت زیادہ clear ہو جاتی ہیں ایک دم آپ کے examiner کے mind میں پھر اگر آپ اس کو دیکھیں کیونکہ یہ case studies تھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت clearly ایک cognitive case study ہے case study میں ہوتا ہے کہ you must define the boundaries of the case case ہے کیا individual case ہے institution case ہے اور یا پھر classroom میں case ہے تو وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے پھر case کے اندر بھی ہر چیز نہیں پڑی جاتی یا انیلائز کی جاتی بلکہ اس کے اندر کچھ unit of analysis ہوتے ہیں اب ایک case میں ایک unit of analysis بھی ہو سکتا ہے اور دو بھی ہو سکتا ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس graph سے بڑا پاس جو notes ہیں اس میں یہ readable ہوگی this is just to give you an idea کہ کتنی detail میں آپ نے جانا ہوتا ہے اور اس چیزوں کو word limit کو یا اتنی discussion کو cut down کرنے کے لیے at times جو representation ہوتی graph میں یا table میں وہ بہت آپ کو help کرتی ہے